موسیقی چاروں مسالک علماء بورڈ خاکسار تحریک تحریک ازادی کشمیر اور تحریک اتحاد امت کے رہنماؤں لیاقت بلوچ مولانا عبدالروف ملک ڈاکٹر سرفراز احمد ایوان پروفیسر سید محمود غزنوی مرکزی چیئرمن قومی امن کمیٹی پاکستان بابا شفیق بٹ پیر مہین الدین محبوب قریجہ مولانا محمد علیاس چنیوٹی ایم پی اے علامہ محمد ممتاز اوان حافظ شعب الرحمان قاسمی سردار محمد خان لغاری مولانا محمد ماویہ آزم ایم پی اے ڈاکٹر عبدالغفور راشد مولانا محمد آسم مخدوم مولانا محمد یوسف احرار مولانا انتحاب احمد نوری رانا محمد ایوب خاکسار مولانا ابو حریرہ سلفی مولانا محمد حنیف حکانی مولانا عبدالستار نیازی حافظ محمد نومان حامد محمد شفیق بٹ صاحب زادہ حافظ محمد امجد مولانا عبدالنائم مفتی عاشق حسین مولانا شاہ محمد عبدالرب امجد مولانا اسلم صدیقی مولانا استر رحمان سعید مجیب الرحمان انقلابی علی عمران شاہین مولانا ماویہ حسن کاری خالد محمود علامہ زیادر رحمان فاروقی حافظ محمد یکوب شاہ علامہ نواز ڈوگر نے شرکت کی شرکہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی اہم بات ہے مست مہد آپ ہم سب جب چھوٹے چھوٹے تھے حضرت قاضی حسین عامد صاحب مرہوم ان کے دور میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے جب سکول میں پڑھنے والے لوگ تھے اس وقت سے ہم یہ پانچ فروی یوم جاگ جاہتی منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کا لڑکپن اور جوانی ابڑاپے کی طرف چالیس سال سوپرام چل پڑے ہیں اور ہمارے جو بزرگ تشریف فرمایا ہے تو ہم سب کی پوری لہریں تاریں پورے دلوں کی چڑکنیں ساتھ سب کشمیر کے ساتھ ہیں بیٹو پاور نہیں ہے ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد عام جو ہمارا رائج نظام ہے اس کے اندر خارجہ پولیسی بھی آپ کی بہتر نہیں ہے اس کے اندر آپ کی اپنی بیٹو پاور اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے لے سکیں اس کے بعد پھر آپ دنیا کے نظام میں تو ہو گئے فارغ اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا جوہر رہ جاتا ہے جو دنیا میں اللہ نے رکھا ہی صرف محمد کے غلاموں میں ہے اور کسی میں ہے ہی کوئی نہیں اور وہ جوہر وہی ہے جو ہم نے ملہ عمر کے دل میں دیکھا تھا پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہم ان کے پشتبان ہیں جب ہماری زمین جہاد کے ذریعے کرم ہوگی تو دنیا بھی ہماری بات سنیں گے ہم گھر میں کمزور ہوں گے بزدلی کا راستہ اختیار کریں گے تو کوئی ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوگا مکررین نے کہا کہ ایک لاکھ شہدائی کشمیر سے ازادی کا سورج جلد تلو ہوگا انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر ازاد ہوگا اور بھارت سوویت یونین روس کی طرح ٹکڑے ٹکڑے اور تواہو برباد ہوگا اب دنیا کی کوئی طاقت کشمیری عوام کو زیادہ دیر تک علام نہیں رکھ سکتی تقریب کے آخر میں شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں کشمیر کو تو کسی بھی قیادت نے نہیں لیا آپ اس سے پہلے جتنی جماعتیں تھیں ستر سال جنہوں نے اقتدار دیکھا ان میں کون سی جماعت ہے جس نے کشمیر کو لیا ہو سب نے ظاہر اقوام متحدہ میں اپنا مقدمہ لڑا ہے کسی نے اس کو بہتر انداز سے لڑا ہوگا کسی نے بہتر انداز سے نہیں لڑا ہوگا کشمیر کو تو محمد علی جناہ نے لیا ہے اور بزریہ جہاد لیا ہے اس کے علاوہ تو جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں کشمیر کو لے تو کوئی بھی نہیں سکا تو بس وہ تاریخوں میں تاریخیں پڑھ رہی صرف آپ دیکھیں کہ آپ جہاد کا وقت آگیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ جناہ نے بھی جہاد سے ہی لیا اور کیا آپ اس جہاد کا وقت آن کچھا ہے جہاد کا وقت تو آئے ہوئے بھی ستر سال ہو گئے کیا آپ سوئے ہو گئے ہیں اور جب تک ہم نے کیا اس وقت تک الحمدللہ ہم غالب بھی رہے ہیں اور آج بھی پاکستانی قوم جذبہ جہاد سے سرشار ہے اور اپنے مظلوم کشمیریوں کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم کشمیر جس طرح قائد عظم محمد علی جناہ نے فرمایا تھا کشمیر ہمارا حصہ ہے ہمارا اٹو ٹنگ ہے ہم ہرگز اس سے دسبردار نہیں ہو سکتے ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ نے اسلامباد میں سری نگر ہائی وے رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ یہ رستہ سری نگر جاتا ہے اور سری نگر ہمارا ہے اور اس کے اوپر ہندوستان کا قبضہ ہے ہم نے اس بات کو مانا ہے حکومت نے بھی عوام نے بھی اور پاکستان کے نقشے میں ایک سازش کے تحت کشمیر کو جدا کر کے دکھایا جاتا تھا اب جو حکومت ہے اس نے کم از کم اس نقشے کو ضرور درست کیا کہ کشمیر ہمارے نقشے میں ظاہر ہو وہ ہمارا ہے تو جب ہمارا ہے تو اس کو لینے کے لیے آپ علماء سے مفتیان سے اگر پوچھے تو وہ بتائیں گے اگر دشمن ملک کی فوجیں آپ کے ملک میں داخل ہو جائیں اس کے بعد پھر ان لوگوں کے لیے آپ کیا فتوہ دیتے ہیں جہاد فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے سنت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حافظ شعب الرحمن قاسمی صاحب کی طرف سے ایک کانفرنس بلائی گئی تھی ایک جہتی ہے کشمیر کے لیے اور اس تھنڈے موسم میں بھی علماء بالکل وقت پر پہنچے اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پرجوش تقریر کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کو بیدار رکھنے کے لیے اور مسئلہ کشمیر کو ترو تازہ رکھنے کے لیے کہ یہ وہ زخم ہے جس میں سے خون ہر وقت رس رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے پوری دنیا دیکھیں کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ کتن کشمیر پر کسی سمجھ ہوتے کے لیے تیار نہیں ہے الحمدللہ آج کشمیر کانفرنس کے موقع پر تمام مسالے کی یہاں قیادت یہاں پر موجود تھی اور یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انسانیت کے ناتے بھی ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے اور ہمارا ایمانی بھی ان کے ساتھ رشتہ ہے ان کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے یہاں پر ہم کٹے ہوئے ہیں ان کی آزادی کے لیے ہم نے آواز بلند کی ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو اور جو بھی انسانی حقوق وہاں پر پامال ہو رہے ہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق ان کو حاصل نہیں ہے ان کے بچے گھروں میں قید ہو گئے ہیں ان کو بنیادی وہاں پر علاج موالجہ اور صحت کی اور کاروبار کی سہولیات وہاں پر ختم ہو گئی ہے ان کو پوری جو ہندو حکومت ہے اس نے یہ رغمال بنایا ہوا ہے مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا کہ پانچ فروری کو ملک گیر برکہ عالم گیر سطح پر یوم یک جہتی کشمیر بنایا جائے گا تقریب کے آہر میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری عوام کے ساتھ ازاری جگ جہتی کیا گیا تقریب کے اسلام پر تمام شرکہ نے ملکی سلامتی اور کشمیریوں کے لئے دعا بھی کی کیمرا مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد الانساری سٹی ون نیوز لاہور